بعض دفعہ بعض مومنین نے یا بعض سادے لوگوں نے سوال بھی کیا کہ کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیتے ایک بڑی جگہ کہ میرے بعد کون ہے یہاں بھی جواب دیا جائے گا اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ غدیر کو نہیں سمجھا غدیر میں یہی تو ہوا تھا کہ اشرف الانبیاء نے سب کے سامنے بیان کیا اور ایسا بیان کیا کہ تھوڑا سا ذکر ہو اور اس کے بعد کہ جہاں سے سادشوں کا سلسلہ شروع ہوا اب یہ جو بیان کیا آپ نے حج میں نہیں بیان کیا خانِ کعبہ کی اردگرد نہیں بیان کیا منہ میں یا مزدالفہ میں یا مشعر میں نہیں بیان کیا اس وقت کا جو موسم تھا وہ بھی گرم تھا سفر کرنا بھی مشکل تھا جو رکے ہوئے تھے ان کو حکم ہوا کہ چل دو اور جو چلے گئے تھے ان کو حکم ہوا کہ واپس آؤ جو راستے میں ہیں ان کے انتظار کا کہا گیا گرمی شبید تھی کہاں پر یہ اعلان ہوا یہ اعلان ہوا خم کے علاقے میں یہ بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں علاقے کا نام غدیر تھا نہیں علاقے کا نام خم تھا اور اس میں ایک غدیر تھی یا تھا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں غدیر کے کیا مانا ہے بیابان میں وہ گڑھا کے جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے اور بارش کے بعد وہ طالع بن جاتا ہے اور بعد میں سوچ جاتا ہے کہ جسے میں عام دور بھی کہتا ہوں جب غدیر کو ڈسکس کرتا ہوں تو ایسی جگہ جیسے کہ اسٹیڈیم وہاں پر حکمو اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے اے میرے حبیب و پیغام پہنچا دو جو تمہارے پروردگار کی جانب سے آیا ہے اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو ایسا ہے جیسے کہ تم نے اپنے پیغام رسانی کا کام ہی انجام نہیں دیا یعنی اس تمام انبیاء میں سب سے بڑی رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ارشاد ہو رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے اگر اس کام کو انجام نہیں دیا تو ایسا ہے فَمَا بَاللَّقْتَ رِسَالَتَ هُو جیسے کہ ہم نے رسالت کا کام ہی انجام نہیں دیا مراد یہ ہے کہ تمام انبیاء میں سب سے اہم رسالت کا کام ان کا اور ان کے کام کی حفاظت کی ذمہ داری ہے علی ابن عبی طالب اور باقی آئمہ پر اب اس کے بعد جتنے کام ہیں سب منفرگ گرمی شدید ہے لوگوں کو آنے کا کہا گیا اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ بڑی تیزی سے بیان کروں ایک مثال میں نے آج بھی دی اور پہلے بھی دیتا آیا ہوں کسی کو اگر آپ سی آف کرنے جائیں تو اس کے ماباپ نے جو کچھ کہا جو کچھ گھر میں ہوا وہ انسان بھلا دیتا ہے نارمل سی بات ہے کیونکہ لیکن فرض کریں کسی کو آپ سی آف کرنے کے لیے گئے ہیں بڑی گرمی ہے شہر کے حالات فراب ہیں ٹریفک جام ہے فرض کریں کہ ہنگامیں بھی چل رہے ہیں اور ایسے میں ماباپ کا فون آئے کہ واپس آؤ خاص بات کرنی ہے واپس آؤ اب یہ سب واپس آئیں فلائٹ کینسل ہونے اس کا خطرہ ہو کہ مس ہو جائے گی ہزار خطروں کے بعد آپ گھر پہ واپس آئیں اس وقت ماباپ کوئی خاص بات کریں بچوں سے اب یہ بات کبھی انسان بھلائے گا نہیں ہمیشہ دوست کہیں گے یاد ہے جب ہم تمہیں سی آف کرنے جا رہے تھے تو واپس بلایا تھا انٹی نے یہ بات نہیں کھلے گیا انسان لہٰذا غدیر میں جتنے کام ہوئے بڑے منفرد کام تھے گرمی شدید اس زمانے میں بھی تیار ہونا آسان نہیں اس زمانے میں جو چڑا جائے پیچھے آنا آسان نہیں جس کا ارادہ رکھنے کا ہو اس کے لیے چلنا آسان نہیں گرمی اتنی تھی کہ اونٹ کے پیچھے لوگ چھپ رہے تھے کپڑوں کو سر پہ ڈال رہے تھے اونٹوں کے پالانوں کو اتارا گیا اب یہ اسٹیڈیم میں ایک ممبر سا بن گیا اب یہاں پر کچھ خاص کام کہ اشرف الانبیاء نے وہ امامہ پہنا جو اپنا خاص کسی وقت امامہ پہنتے تھے خاص کام میں اس امامے کا نام تھا صحاب سبحان اللہ پھر ایک چیز ایسی کہ جو بظاہر عجیب لگتی ہے آپ نے بھی سنی ہوگی کہ یہ کیا بات اور جب بھی غدیر کا ذکر ہوتا ہے ساتھ میں اس کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المومنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھایا تو کتنا اٹھایا اتنا ہی اٹھایا اتنا بھی نہیں اتنا بھی نہیں اتنا بھی نہیں اتنا اٹھایا کہ بغل کی سفیدی نظر آ رہی اب یہ بغل کی سفیدی پہلی بات تو یہ ہے کہ ماذا اللہ ماذا اللہ کہ بغل میں کوئی گندگی نہیں تھی سفیدی تھی اور ایسی سفیدی تھی کہ لوگ اتنے اٹریکٹ ہوئے کہ اس سے پہلے کسی نے اشرف الانبیاء کی بغل نہیں دیکھی اب یہ جو احرام ہٹا اتنا بلند ہاتھ کیا بلکہ اتنا سمجھیں کہ اُس زمانے میں آسینہ ڈھیلی ہوتی تھی اتنا بلند ہاتھ کیا اتنا کیا کہ اگر کوئی ہاتھ اٹھانا بھولنا چاہے بھی تو نہیں بھولا سکتا کیونکہ بغل کا نور نظر آ رہا ہے تو سارے کام ایسے تھے کہ بھولانا بھی کوئی چاہے تو بھولا نہیں سکتا اور وہاں پھر کیا فرمایا آپ نے اب یہاں پر اختلاف ڈالا جاتا ہے کہ مولا کے معنی کیا ہے تو کہا جائے گا آپ کیا لینا چاہتے ہیں دوست تو ہم آپ سے سوال کریں گے کہ مولا کی دوستی اتنی اہم تھی کہ لاکھ سے زیادہ اصحاب کو جمع کر کے دوستی کا ذکر کیا تو دوستی ہی نے بھاہ لیتے لیکن یہاں پر سوال کیا ہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا پس جیسا آپ مولا رسول اللہ کو سمجھتے ہیں ویسا ہی مولا مولا انجر المومنین کو ماننا ہوگا سلوات پڑھیں برمہ امد والے مولا رسول اللہ سلوات پڑھیں برمہ مولا رسول اللہ مولا رسول اللہ سلوات پڑھیں برمہ